جو سفارشوں سے لوگ آ جائیں گے انہوں نے کیا جرائم پیچا لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اب جہاں بھی میں گیا ہوں اور میں اپنے جوانوں سے اپنے افسروں سے ملا ہوں اور ان کو انصاف کے معاملے میں بھی میں نے یہی تاقید کی ہے کہ یہی ادایات دیئے کہ انصاف کی فرامی میں کوئی سفارش نہیں ہے کوئی لالش نہیں کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے جہاں تا آپ فرما رہے ہیں کہ اوپر سے ہم پر دباؤ آتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز میں تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا ابھی چاند دن پہلے ایڈیشنل آئی جیز کچھ ٹرانسفر ہوئے ہیں کچھ ڈی آئی جیز ٹرانسفر ہوئے ہیں کچھ ڈی پیوز ٹرانسفر ہوئے ہیں اور خدا گواہ اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے سارے آئی جی کی مرضی سے ہوئے ہیں اور اگر آئی جی کے مرضی کے بغیر سی ایم صاحب بھی بالکل پلیٹکل انٹرفیرنس میں بلیب نہیں کرتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاص طب کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو کسی ان کا کام ہے کہ کہنا تو ہمارا کام ہے کام لینا اگر ہمارے سٹینڈرڈ پہ وہ نہیں آئے گا تو وہ ہماری لئے تو بیکار ہے ہم تو اسے فیلم ایک دن بھی فالتو نہیں رہنے دیں گے یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے یہ کیا کلچر بن گیا ہے اوور ای پیریوڈ اف ٹائم کہ جی ایس ایچو لگوالو ڈی ایس پی ایس پی لگوالو تو ووٹ مل جائیں گے اس سے ووٹ کیا ملے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ووٹ شوٹ ملتے ہیں بلکہ ووٹ خراب ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کو انصاف نگیڈ کرتے ہیں تو وہ پارٹی جو ہے آپ کے اتنے ووٹ خراب کر دیتی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ سیاستدانوں کا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تھانوں سے کچھاریوں سے سیاستیں نہیں چلتی بلکہ سیاستیں کردار سے چلتی بلکہ ٹھیک تو یہ میسیج چلا گیا جی بلکہ دیفنیٹی یہ میسیج چلا گیا تو چیف منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں شباہ شیف چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بالکل فری اینڈ دی ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں پہلے بھی انہوں نے انٹرفیر نہیں کیا تو اب بھی انہوں نے کھایا کہ میں نے کام آئی جی سے لینا ہے آئی جی کا کام ہے اپنے افسر خود لگانا تو ہم اسی پر کار بند ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں اور میرے افسروں کو بھی پتا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ کے بارے میں جو بات ہونی ہے آئی جی کے درو ہونی ہے آئی جی سے علاوہ ادھر ادھر سے کام نہیں چلے گا اس سے پھر کام چلتا بھی نہیں ہے اگر ایس ایچو کو بھی چیم میسٹر آہوس سے فون جائیں گے تو وہ رزلٹ تو پھر نہیں آئیں گے نہیں آپ میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں میں نے پہلے بھی پچھلے دور میں بھی کبھی سی ایم سے کوئی بات ہو گئی تو بندہ آیا تھا یہاں ایک ڈی ایس پی لگا تھا تیسرے دن ہم نے اس کو واپس کر دیا تھا اور ایک سائی وال میں لگا تھا اس کو تیسرے دن اس کی کرپشن کی شکایت آئی تو میں نے کیس رزیسٹر کیا تھا اس کے خلاف اور پھر سی ایم صاحب نے پوچھا اور سی ایم نے مجھے سپورٹ کیا اس وقت کے سی ایم نے یہ نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں نے کہا جی بھیجنا آپ کا کام ہے کام لینا ہمارا کام ہے تو انہوں نے اس کو اگری کیا اور انہوں نے کہا بلکل میں اس پی کے ساتھ ہوں اس طرح اس طرح بھی یہی صورتحال ہے ہمیں کوئی ایسا پریشر نہیں ہے پولیس فورس کے بارے میں ہم نے کئی سٹیپس اب بھی لیئے انیشیٹیفز لیئے جس میں میں نے یہ نکھایا کہ اپنے علاقے میں سی ای ای کو سٹینٹن کریں کیونکہ سی ای 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 کرائیم فائٹنگ کا ایک ہمارا دارہ ہے جو نگلیکٹ ہو چکا ہے اور سی ای ای میں بہترین افسر جو ہیں کیونکہ جتنی کرائیم فائٹنگ ہوگی پبلک رات کو آرام سے سوئے گی سکون سے سوئے گی ہم چاہتے ہیں ہماری پبلک سکون سے سوئے ہم کام کریں وہ سکون سے سوئے اس لئے ہم نے سی ای 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 کو سٹینٹن کیا ہے اور جو آپ نے پہلے کوئسن کیا تھا کہ ہمارے جو شہدہ ہیں شہدہ کے لیے ہم خود بہت بوریڈ ہوتے ہیں میں نے آتے ہی ایک سمری سی ای ای ایم صاحب کو بھیجی ہے کہ شہدہ کا پہلے ایک بچہ جو تھا وہ پولیس میں بھرتی ہوتا تھا میں نے دو بچوں کے لیے سمری بھیجی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے مختلف ہیڈز میں جو ہم ان کی امداد کرتے ہیں مثلا تدفین کے لیے یا گزارہ آلائنس جو ہوتا ہے وہ پچی سے پچاس دی سے ساٹھ وہ ڈبل کی ہیں تاکہ چونکہ انفلیشنری پیریڈ ہے تو اس میں ان کو ریلیف ہم پچھائیں تو یہ جو آپ کے لوگ اس بات میں بڑا پناہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ اقتصادی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے اس لیے جرائم بڑھ رہے ہیں پولیس کیا کرے دیکھیں ہم نے جو پریویلنگ انوائرمنٹس ہیں اس میں کام کرنا ہے ہمارے سامنے بڑے بیریئرز ہیں ہمارے سامنے بڑے رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل دور میں پولیس کے کام میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں دیکھیں میں نے اپنی فورس کو بتایا کہ بھائی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ڈیموریلائز نہیں ہونا آپ نے ان اسی صورتحال کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا اور ریزرٹس دے رہے ہیں اور ریزرٹس ہم الحمدللہ لے رہے ہیں ہمارے جو ڈیموریلائزیشن تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری فورس اٹھتی جا رہی ہے اب آپ نے سارے صوبے میں تقریباً تقریباً وزرٹ کر لیا جی جی تو گراؤن پر کیا صورتحال ہے گراؤن پر وہی صورتحال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جب میں نے وزرٹ کی ہے اس کے بعد ہمارا رحیم یارخان کا ڈی پی او وہ اتنا انکریش تھا کہ اس نے رحیم یارخان سے اٹھ کر سو بندہ اس نے ساتھ لیا سو بندے کو بلوچی ڈریس پہنایا خود بھی بلوچی ڈریس پہنا ٹیکٹر اس نے لیے کوئی یونیفورم والا بندہ نہیں تھا اور اس نے راجنپور کی حدود میں جا کر اشتیاریوں پہ ریڈ کیا اور وہاں ایک اشتیاری تھا اسمائل اکس کے ساتھ تو اس کی پارٹی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا جس میں اسمائل مارا گیا جو تقریباً چالیس مقدمات میں سنگین مقدمات میں ملوث تھا تو ہماری فورس اب اٹھی ہے تو انشاءاللہ مقابلہ کریں کہ کریمینلز یہ آپ کا بڑا چیلنج کیا ہے اس وقت ہمارا بڑا چیلنج جو ہے کرائم ہے ہم چاہتے ہیں it is on the increase نہیں کرائم جو ہے وہ آپ کی اطلاع کیلئے میں ارز کرتا ہوں کہ کرائم اب decrease ہونا شروع ہوئے اس لیے کہ فورس نے کام کرنا شروع کی ہے تو آپ کے بندے پرچے نہیں درج کرتے ہوں گے نہیں نہیں پرچے برکنگ کے ہم سخت خلاف ہیں بلکہ اس وقت سے ہو کہ جو ہمارا بندہ پرچے درج نہیں کرتا میں تو خود سمجھتا ہوں کہ وہ کرائم میں ملوث ہے کیونکہ پرچے درج نہ کرنا وہ کریمینلز کی حسن لفظہ ہی کرتا ہے اس لیے ہم اس میں بلیم نہیں کرتے کہ پرچے درج نہ کرو ہمارا پرچے درج ہوں گے تو کرائم کنٹرول ہوگا اگر پرچے درج نہیں ہوں گے وہ تو کریمینلز کو encourage کرے گا کہ آو بھئی اور کرائم کرو اس لیے ہم اس میں برکنگ کرے گا وہ سزا کاکدار ہوگا ابھی آپ کا تو خیر تقریباً دو مینے ہوئے ہیں تو حاجی عبی برمان صاحب کے بارے میں ایک تو ڈی اے جی آپریشن جو ہے سویل خام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کھولی کچہری تھی جو تقریباً تقریباً abandon ہو گیا اس کو reactivate کر دیے کہ آئی جی صاحب کے آفس میں بھی روز کچہری لگ رہی ہے اور ساری سطحوں پر یعنی آفسز آر supposed to listen to the general public ٹھیک ہے اور اس کا فیڈبیک اور پھر جو پندرہ دن یا مہینے بعد ان کی ڈی پی اوز کانفرنسز ہے اس میں یہ دیکھا جائے بھی آپ کے بندے یہاں کیوں آ رہے ہیں اس کا مضال ہے وہاں دادرس ہی نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ ایک تو ٹو وے یہ ٹریفک چلائی دوسرا جو بدماج جرائم پیشہ لوگوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں پولیس کی وردیوں میں ان کے اوپر آپ ہیوی ہینڈ سے آئے یہی اصد سائی جو ہے وہ کرائم کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کیا کہ آپ نے دو شعبوں میں کافی نمائن تبدیلی کیا اور اپنی یعنی ایکٹیوٹی جو ہے اور لوگوں کو انکرج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آئے اور پولیس کے اور ان کے درمیان یا کسی وجہ سے بھی جو فاصلہ ہے اس کو ختم کیا ہے لیکن ابھی بھی حاجی ابی بربان صاحب اٹکو یا جیسے آپ رہی ہیں یا میار خان کی ذکر کر رہے ہیں ساتھ کا بات سے لے کے آپ کے پاس صبح آٹھ بجے یہ نہیں پتا کہ کس تھانے میں کس تفتیشی نے یا ایس ایچوں نے یا دونوں نے یا ان کے بھی متہتوں نے یا ان کے نام پر دوسروں نے کن کن لوگوں نے ٹارچر سیل بنا ہے کون سے تھرڈ ڈگری میں ملوث ہے کون مظلوموں کی چمڑیوں دیڑھ رہے ہیں آپ کے پاس ایسا فول پروف انٹیلیجنس گیدرنگ کا یا پبلک اپینین سولیسٹ کرنے کا کوئی سسٹم مجھود نظر نہیں آتا میں ساتھ اس میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ پبلک وہ فاصلے بڑھتے رہے ہیں ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے میں بھی دو سے تین گھنٹے روزانہ کھولی کے جاری لگاتا ہوں میرے تمام ارپیوز لگا رہے ہیں اور ڈی ایس پیز جو ایس ایچوںز ہیں وہ بھی پابند ہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسیسیبیلٹی فری ہو جاتی ہے جب میرے پاس ایکسیبیلٹی فری ہے تو میں تو ہر کمپلینٹ پر نوٹس لوں گا ہر کمپلینٹ کا نوٹس لوں گا تو ہر بندہ الارٹ ہوگا خواہو ارپیو خواہو اس ڈی پیو اپنی جگہ پر الارٹ ہوں گے کہ آئی جی کسی بھی کمپلینٹ سے مل کسی بھی بات کا نوٹس لے سکتا ہے اور آپ نے مجھے دیکھا کہ میں ٹیلی فون ایک کانٹیکٹ فوراں کرتا ہوں اگر کوئی میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو میرے پاس میرے افسر بھی بیٹھے ہیں ہم فوراں ٹیلی فون ملاتے ہیں پوچھتے ہیں ڈی پیو اپن تمہیں کیا پرامل ہوں اس شخص کی مشکل حل کیوں نہیں کی تو آرپیو سے پوچھتے ہیں ڈی پیو سے پوچھتے ہیں اور الحمدلہ یہ سلسلہ ہمارا اچھا چل رہا ہے لیکن اس میں یہ بھی خلی کیچاری کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ سٹیج میننگڈ ہوتا ہے وہی ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے کر دیا جاتے ہیں یہ آپ نے آج ٹاؤٹ دیکھے ہیں کوئی نہیں آج تو نہیں دیکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سینٹرل پلیس آفیس ہے اس میں بھی گیٹس پر میں نے اندر آنے کے جو پابندی تھی وہ ختم کر دی پہلے تو یہاں پرندہ پر نہیں مارتا تھا بلکل ٹھیک لیکن آپ تو آپ دیکھیں روزانہ سینکڑوں آدمی اندر آتے ہیں وہ آنے بھی چاہیے ہیں اگر ہم پبلک سرویس نہیں کرتے ہیں پبلک کو ملتے ہی نہیں ہے تو ہمارا یونی فارم پہننے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہمیں تنخواہ گومنٹ جو دیتی ہے ہمیں جو تنخواہ گومنٹ دیتی ہے وہ آمام کی خدمت کے لیے تو آپ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں اگر مظلوم جو ہے ان کی دادرس ہی نہیں ہوگی ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی تو پھر وہ کہیں تو ان کے فریاد پہنچنی ہے وہی سارا ایکاؤنٹیبیلیٹی کا تصور ان کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکاؤنٹیبیلیٹی کا تصور جتنا راسخ ہوگا یہ لوگ پبلک سے اپنا رابطہ اتنا مضبوط کریں گے کالی بیڑے آپ ساوہ میں سے کتنی سمجھتے ہیں پولیس کے اندر آپ کالی بیڑے دیکھیں کالی بیڑوں کا مقصد جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ناقابل اصلاح وہ ہیں اصل کالی بیڑے وہ ناقابل اصلاح پر جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو چھوٹی موٹی کالی بیڑے ویسی گئے بجاتی ہیں اس لیے میری پولیسی ہمیشہ رہی ہے جو ناقابل اصلاح ہے اس کو باعث عبرت بنا دو تو جب اس کو باعث عبرت بنے گا تو وہ سب کے لیے ایک آئی اپنر ہوتا ہے اور سب اپنی اپنی اپنیٹیوٹی سے باز آ جاتے ہیں اور سب اس پولیسی کو پھر ٹو کرتے ہیں لیکن آپ کا میسیج چلا گیا جی میرا میسیج چلا گیا پنجاب کے ہر کونے میں میرا میسیج چلا گیا بلکہ میں نے پنجاب کے ہر تھانے میں اس وقت میرا میسیج جو ہے وہ ہر مورر کے دفتر میں ہے کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے یہی پولیسی حصول جس انڈ نے ڈیویٹ کیا اس کے خلاف صرف محکمہ نہ کاروائی نہیں بلکہ اس کے خلاف فوج در ہی کاروائی بھی ہو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے اچھا آپ کا اور شباز شیف کی قیادت میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ عظم یہ ارادہ یہ ان کی نیت کہ ہم نے پنجاب کو ایک لائن آرڈر کا ایک گہوارہ بنانا ہے عام آدمی کو تحفظ دینا ہے مظلوم کی داز رسی کہنی ہے یہ تو اپنی جگہ ہے اور آپ سے یہ توقع ہے لیکن آپ کے مخالف یا عام جو محول ہے ملک میں وہ یہ ہے کہ دہات میں لوگ جرائم کی وجہ سے رسے پکڑ کے سوتے شہر میں نہ کوئی گھر میں محفوظ ہے نہ باہر محفوظ ہے نہ دفتر میں نہ چوری ڈاکا تباہی بربادی انسیڈنٹس آف کرائم اس طرح کی ریمپڈ قسم کی کرپشن اور کرائم ہے کہ خدا کی پنا لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا آپ اس کا جواب دیں اور اپنا پلان بھی بتائیں کہ اس کو ٹھیک کے سطح کریں گے بٹ آفٹر شاٹ بلیں